اب آ جاتے ہیں ہم نماز کے بعد کے اذکار کے مطلق اور یہ اذکار بھی آپ کو اس کتاب میں ملیں گے نماز کے اذکار یعنی نماز کے اندر کے ذکر بھی اور نماز کے بعد کے بھی نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر ایک بار اور تھوڑا سا بلند آواز سے جس سے پتہ چلے کہ نماز پڑھ لی ہے اللہ اکبر ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا یعنی مثلا کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ پڑھ چکا یا نہیں لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہہ دیا اللہ اکبر تو پتہ چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے کیوں اللہ اکبر کہیں کہ اللہ ہر چیز سے پڑھ آپ دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا اللہ اکبر سے کیا تھا اور نماز میں کئی بار ہم نے اختتام پر بھی اللہ اکبر رمضان کی اختتام پر بھی اللہ اکبر یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاہِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا نِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ کتاب میں سے جو آپ کی طرف بحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے رکھتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے ابن عباس اس بات سے معلوم کر لیتے کہ لوگوں نے سلام پھیر لیا ہے کیونکہ وہ ان کے ذکر کی آواز سنتے تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی اونچی آواز میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی ذرا اونچی آواز میں یعنی ایک ہوتا ہے سریت ذکر یعنی دل ہی دل میں فکارنا اور ایک ہوتا ہے جاہری جس میں یہ ذکر جو نماز کے بعد ہوتا ہے اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کرنا چاہیے اور جس طرح بطر ختم ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ذرا اونچی آواز میں کہنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو ہمیشہ اونچی آواز میں کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی آپ کی اقتداء آپ کی پیروی ہر معاملے میں یہ عبادت کے درجات کو بڑھا دیتی ہے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کو نیسیرت کو بھی آگے بیان کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کس طریقے سے کیا مثلا ذکر کیا اور کس طرح کیا بلند آواز سے کیا یا آہستہ آواز سے کیا بیٹھ کر کیا یا کھڑے ہو کر کیا اور پھر آپ دیکھئے کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ زیادہ پسند دیتا ہے یعنی دعاؤں کی نسبت زیادہ اذکار ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہیں استغفراللہ تین بار استغفراللہ استغفراللہ صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے تھے تین بار استغفار کرتے ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفراللہ اب نماز پڑھ لی ہے استغفراللہ کیوں اس لیے کہ ہم تو نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے ہمارا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں ہمیں سجدہ صحب کرنا تک یاد نہیں رہتا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کونسی صورت پڑھی کیا تلاوت کی ہو سکتا ہے تلاوت میں ہی کوئی غلطی کر دیں ہو سکتا ہے کہ تسبیح کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں بھول چکے تو ہم نماز کے اندر بھی بہت کچھ غلط کرتے رہتے ہیں جانے ان جانے اور خاص طور پر جن لوگوں نے اپنی نماز کے پروننسیشن کی اصلاح نہیں کی وہ تو کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات یعنی پروننسیشن صحیح نہ ہونا جو ہے وہ الفاظ کے مطلب کو ہی بدل دیتا ہے اس لیے پہلی پرارٹی میں کوئی ایسا ٹیچر ڈھونڈیے کہ جو آپ کی نماز سن کے اس کا پروننسیشن آپ کو ٹھیک کر دے بہرحال نماز کے بعد استغفراللہ استغفراللہ اور ایک اور چیز نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی کہ میں نے کچھ کیا ہے لیکن جب انسان استغفراللہ کہتا ہے تو اس میں آجزی کا اظہار ہوتا ہے یہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے گئے تھے تو جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑتا ہے وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نمازی ہوں میں بڑا پرہزگار ہوں میں بڑا عبادت گزار ہوں نہیں وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا میرے سے جو کمی کتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے تھی اس کو اس طرح نہیں ادا کیا کچھ نہ کچھ کتاہی واقع ہو گئی تو اس بخشش کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کتاہی سے درگزر فرما دے گا انشاءاللہ اور ویسے بھی استغفار کرنے سے نقص یا کمی کتاہی جو ہے اس کا اضالہ ہوتا ہے ہماری عام روز مرہ زندگی میں بھی تیسرا ذکر اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر ہے اللہ اکبر بھی ذکر ہے استغفراللہ بھی ذکر ہے اور تیسرا یہ بھی ذکر ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت زل جلال والاکرام اے اللہ تُو سرابہ سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے تُو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال و اکرام والے یعنی استغفار کے بعد پھر فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور یہ ذکر السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات سے عیبوں سے ہر طرح کے نقص سے سلامت ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی نہ لوگوں کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی خلاف کرتے ہیں یا لوگوں کے گمان یا لوگوں کی نافرمانیاں اور گناہ اور عبادت نہ کرنا اللہ کا حکم نہ ماننا اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی وہ سلامت ہے اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ذکر ہو عبادت ہو یہ اپنے ہی فائدے کے لئے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کچھ احسان نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہم انت السلام کہ اللہ تعالیٰ آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ کا ہر فیل جو ہے وہ ظلم سے سلامت ہے پاک ہے ہر شر سے پاک ہے آپ کی تقدیر آپ کے فیصلے ہر چیز سلامتی پر مبنی ہے وَمِنْكَ السَّلَامِ سلامتی تیری طرف سے آتی ہے یعنی تو ہی سلامتی دیتا ہے یا تو ہی سلامتی کو روک لیتا ہے سلامتی کا مالک بھی تو ہی ہے تو سلامت رکھے تو ہم سلامت ہیں تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے انسان اپنا ظاہر کرتا ہے انسان اپنے رب کے بارے بھی کیا سمجھتا ہے تبارکتہ تبارکتہ کا لفظ برکت سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسرہ سے کسی چیز کا بڑھنا اور قائم رہنا یعنی تیری خیرات و برکات بہت زیادہ ہیں ذل جلالی والاکرام اے عزت و جلال والے جلال کا مطلب ہے عظمت بڑھائی اور اکرام کا مطلب ہے احسان یعنی تو اپنے بندوں کو عزت و اکرام دیتا ہے اپنے رسولوں کو اپنے انبیاء کو اور اپنے سالحے بندوں کو تو ہی عزت اور اکرام اور برکتیں عطا کرتا ہے ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں اور یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے جو ہم ہر نماز کے بات کرتے ہیں یا جو نہیں کر رہے ہیں انہیں لازمان کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم اپنے اچھے گمان کا اظہار کرتے ہیں اور ایک طرح سے انڈائریکٹلی سلامتی اور برکت طلب بھی کرتے ہیں آپ دیکھئے عموماً ہم جب کسی چیز کے اندر فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم خیر اس سے وابستہ کر لیتے ہیں یہ ہے تو کام ہوگا یہ نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا مثلاً آپ کو ایک کلم خریدتے ہیں اور اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ اس سے جو لکھنا چاہتے تھے آرٹیکل یا کوئی چیز یا نوٹس اپنے تو بڑے اچھے لکھ پاتے ہیں تو آپ کہنے لگتے ہیں یہ کلم بڑا مبارک ہے ٹھیک ہے بھئی کلم اچھا ہے فائدہ دے رہا آپ کو لیکن اصل تو اللہ نے آپ کے لئے یہ وسیلہ بنایا کہ اس نے آپ تک یہ پہنچایا تو اصل برکت اور خیر اور سلامتی کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے چیزوں کے ساتھ مت چمٹ جائیے اور ان پر اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد نہ کریں تو اس لئے ہر نماز کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری برکتیں تیری ذات سے ہیں یا رب عزت اور اکرام تیری ہی طرف سے آیا رب تو ہی جس کو چاہے اس پر احسان فرماتا ہے لہٰذا ہم یہ سب کچھ تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں پھر آپ دیکھئے چوتھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر یہ بھی آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ذکر ہے یعنی تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار مغیرہ بن شعبہ جو وہی کے کاتب تھے ان سے بھر بھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بیجیں رابی کہتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے سب سے پہلے توحید کا اقرار کہ اللہ ایک ہے وہی الہ ہے وہی خالق ہے مالک ہے رب ہے معبود ہے پھر اس بات کا انکار کہ کوئی اس کا شریک ہو اور پھر لہو الملک بادشاہت بھی اسی کی ہے معبود بھی وہی ہے بادشاہ بھی وہی ہے اور ایسا بادشاہ ہے ولہ الحمد کہ اس کی تعریف ہے دنیا کے بادشاہوں کا حشر ہوتا دیکھا ہے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی بادشاہت پر کوئی آنچ نہیں آتی کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا کوئی اس پر باتیں نہیں بنا سکتا کوئی اس کا نقص نہیں نکال سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں یہ کیا چیز بنا دی زمین میں کیا بنا دی نہیں ولہ الحمد اسی کی ہے تعریف یعنی ایسا بادشاہ کے جو قابل تعریف ہے اور ایسا بادشاہ کے وہوا علا کلی شئین قدیر دنیا کے بادشاہ انتہائی بے بس لاچار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا وہ انسانوں کے موتاج ہوتے ہیں انسانوں کی خدمت کے انسانوں کی مدد کے انسانوں کے مال کے موتاج ہوتے ہیں یہ بادشاہت کیا بادشاہت ہے جس کی ساری ڈیپنڈنسی لوگوں کے اوپر ہے تو اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے کہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے تو آپ اس احساس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل ایک سکون سے بھر جائے گا ایک خوشی سے بھر جائے گا کہ میں ایسی ہستی کو جانتی ہوں ایسی ذات کو جانتی ہوں کہ جو اتنی خوبیوں کی مالک کیا کہ یہ انسان کے فطرت میں ہے انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے اور عام طور پر ہم صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں کی تعریف کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں ہم توڑے دن کے بعد وہ بھی خراب ہو جاتی وہ تعریف بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے انسان ہے تو مر جاتے ہیں ان کے عامال ہے تو ختم ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں اور پلٹ بھی جاتے ہیں وہ کہاں گئی تعریفیں جوان ہے تو بڑھاپے میں ساری تعریفیں چلی گئیں مالدار تھے تو غریب ہوئے تو ساری تعریفیں چلی گئیں اسی طرح علم ہے اور جنون لاحق ہو گیا تو ساری تعریفیں چلی گئیں سب کچھ الٹ گیا اور دنیا کے یہ سارے نظارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب ہر نعمت لوگوں پر الٹ جاتی اسی لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا انتہائی تکلیف دے چیز ہے لیکن یہ ایک دنیا کا قانون ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالی ان سب چیزوں سے پاک ہے اس کو کوئی زوال نہیں اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور تعریف اسی کے لئے ہے پانچمہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ینفعو ذل جد من کل جد اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی مالدار کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا ابتدا میں تو وہی اللہ کی توحید بیان ہوئی اس کی بادشاہت اور اس کی حمد کا ذکر ہے اور اس کی قدرت کا ذکر ہے اور اس کے بعد کہ جو اللہ نے دیا جو وہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا یہاں بھی آپ دیکھیں مانگ کچھ نہیں رہے یہ ذکر ہے یہ دعا نہیں یہ کیا ہے ذکر ہے اور جو کچھ تو نے روک دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا اور سارے ہی مالدار فقیر ہیں اور خاص طور پر تیرے سامنے فقیر ہیں اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی مالدار اور وہی قابل تعریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا یہ ذکر کیا کرتے تھے اور اس میں آپ دیکھئے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا یہ انسان کو بڑا اتمنان دے دیتا ہے اگر کوئی چیز کوئی خیر آپ کی طرف آنے سے روکی ہوئی ہے تو وہ اللہ ہی نے روکی ہوئی ہے آپ پر رحمت کی وجہ سے بدگمان نہ ہوں اس سے کسی وجہ سے روکی ہوئی ہے آپ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں کسی کا منشن دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے کسی کے پاس فراری دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں باہ کتنا خوش قسمت ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہی چیزیں اس کے لئے کتنی بڑی آزمائش بنی ہوئی ہیں آپ نہیں جانتے اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں دی تو آپ کو بہت سے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو اللہ کا روکنا بھی خیر کا باعث ہوتا ہے یہ سبق پکا کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دیتا یا دیر سے دیتا ہے یا روک لیتا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی میرا کوئی طریقہ کام نہیں آ رہا تو اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے کیونکہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا کوئی روک نہیں سکتا جو تُو دے اور کوئی دے نہیں سکتا جو تُو روک لے اور جسے اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ تک آئے گا ہی آئے گا سورت فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ لوگوں کے لئے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں حدیث میں آتا ہے جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا اور جو نہیں ملا وہ ہرگز ملنے والا نہیں تھا قرآن مجید میں سورت الراد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں کوئی سپر پاور اس ملک کی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نے اس کے لئے جنگ کا فتنہ یا کسی اور طرح کی کوئی آزمائش لکھی ہے یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں یا اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا لہٰذا ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر حال میں ایسی پریشان کن باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے یاد رکھئے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کو الزام مت دیں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوں اللہ تعالیٰ سے بدزن نہیں ہوں یہ روکنا اس کی رحمت ہے انسان اگر ان دو جملوں پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے گا وہ رزق کے بارے میں اللہ پر ہی توقع کرے گا نقصان کو دور کرنے اور بھلائی کو پانے کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرے گا وہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے گا یعنی جہاں کہیں دل چھوٹا ہوا جہاں کہیں کوئی پریشانی آئی کہتے حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ کارساز یعنی کام بنانے والا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے وہ میرا کام بنائے گا وہ میری مشکلہ آسان کرے گا تو یہ توحید ربوبیت اور علوہیت پر مشتمل جملے ہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے نمبر ایک توحید ربوبیت اور وہ ہے جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا پس بندہ اللہ ہی پر توقع کرتا اور اسی سے مانگتا رہتا ہے کیونکہ دینا جو اس نے ہے تو پھر کسی اور سے کیوں مانگے گا کسی اور سے توقع لگا کے کیوں بیٹھ جائے گا کسی اور کے در پہ کیوں جائے گا اس کو پتا ہے صرف اللہ ہی نے کرنا جو کرنا ہے اس سے عقیدہ توحید پکا ہوتا چلا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی نے کرنا ہے اور توحیدِ علوہیت عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے مجھے کوئی مشکل نہیں یعنی جب کوئی کام سامنے آتا ہے تو پوراں دیکھتا ہے کتنا ہے بینک میں کتنا کیش رکھا ہے کیا ہے میرے پاس کتنی پراپرٹی ہے فور انسان کا دماغ گھوم کے اس طرف چلا جاتا ہے ہے نا بہت ہے اناف ہے کام ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو ہوگا صرف آپ کے مال سے کچھ نہیں ہوتا آپ سارا لگا دیں بزنس میں پورا لاؤس ہو سکتا ہے پھر بتائیے آپ کے مال نے آپ کو کیا فائدہ دیا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے مال بھی جب فائدہ دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے اولاد بھی جب فائدے کی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے کسی انسان سے فائدہ صرف اس وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی اچھے سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کام آنے والے ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ایسے بچارے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کرنی پڑتی سوری یہ نہیں کر سکتے کیونکہ سب کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہے سب کچھ ان کے بس میں نہیں ہے اسی طرح انسان کے پاس بعض وقت کوئی عوضہ ہوتا ہے انفلونس ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ عوضہ ہے میرے پاس میں سب کچھ کر سکتا نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے جو حکمران ہوتے ہیں ہتنے بے بس ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے اپنا فائدہ نہیں کر سکتے اور پھر آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا لیکن یاد رکھیں ایمان اس کو دیتا ہے دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِي خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين دنیا تو سب کے پاس مومن مسلم کافر سب کے پاس ہو سکتی ہے دنیا دنیا کے بڑے بڑے فائدے ہر ایک کو مل سکتے ہیں لیکن دین اس کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے لہٰذا انسان کو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے چاہیے اور کبھی بھی اپنے مال پہ اپنے جاہ پہ اپنے ریسورس پہ اپنی قوتوں پر اپنے علم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے لئے کچھ بنائیں گے اور ان کی وجہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور ان کی وجہ سے تو آپ کا کام بن جائے گا اور اگر فائدہ نہیں دینا نا اللہ نے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہر چیز ہے میرے پاس لیکن پھر بھی میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا معلوم نہیں کیوں رکاوٹ آگئی اور پھر وہ غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں فلان کی بندش ہے فلان کی نظر ہے فلان نے یہ کر دیا نہیں نفع اور نقصان دونوں اللہ کے ہاتھ میں نہ کسی کی نظر آپ کو نقصان دے سکتے ہیں نہ کسی کا حسد آپ کو نقصان دے سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے لہٰذا اسی سے دعا کرتے رہے اور جو پروٹیکشن کی دعائیں اس نے سکھائی ہیں وہ پڑھتے رہے اور باقی بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں پھر چھٹا ذکر ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی ساری نعمتیں ہیں اسی کا سارا فضل ہے اور اسی کے لیے خوبصورت تعریف ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہم اسی کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں اگرچہ کافر نا پسند کریں ابن زبیر سلام پھیر کر ہر نماز کے بعد یہ کہتے اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ تحلیل کیا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتے تھے یہ بھی کیا ہے نماز کے بعد کا ذکر اور اس میں آپ دیکھئے لا الہ الا اللہ بہدہو کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کوئی پھیرنے کی قوت یعنی کسی برائی کو نقصان کو دور کرنے کی اور اسی طرح کوئی فائدہ حاصل کرنے کی قوت اللہ ہی کے پاس ہے کسی گناہ سے دور ہونے اور کسی نیکی کے کرنے کی حمد طاقت اللہ ہی کے پاس ہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت فائدہ دیتا ہے اور اس کی کسرت کرنے کو کہا گیا ہے ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں نعمت بھی اور فضل بھی اور اچھی تاریخ سب اللہ ہی کے لئے ہے اور ہم مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مخلصین اللہ الدین لا الہ الا اللہ ولو کرے الکافرون اگرچہ کافر نہ پسند کریں ان کو ہماری توحید اچھی نہ لگے لیکن پھر بھی ہم صرف ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں ساتھوی چیز ہے تسبیحات سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اور اللہ اکبر تیتیس بار اور چونتیسوے بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ہر نماز کے بعد تینتیس بارتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ نائنٹی نائن کلمات ہو گئے اور سو کا عدد پورے کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو یہ ذکر کر لیا تو اس کے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یعنی سو کا عدد پورا کرنے کے لئے کیا پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو عالی کل شین قدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد کچھ ایسی عذکار ہیں جن کو پڑھنے والا یا جن کو کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا جن میں سے سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اور چونتیس بار اللہ اکبر یعنی اذا لا الہ الا اللہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اللہ اکبر کو چونتیس بار کر کے سو کی گنتی پوری کر لیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقیر صحابہ حاضر ہوئے کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں صدقے دیتے ہیں اور ہم موتاجی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں اگر تم اس کی پابندی کروگے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالوگے اور تمہارے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم اپنے سامنے موجود لوگوں میں سب سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں ہر نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر اور پھر چونتیس بار تو وہ ذکر آپ کو بتائی دیا گیا اور اگر آپ تینتیس بار نہ پڑھ سکیں تو دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ اور دس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں یعنی اگر جلدی ہے تو پھر دس دس بار بھی پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بڑے کم ہیں وہ کیا ہیں ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ دس بار اللہ اکبر فرمایا زبان کی ادائیگی کے تبار سے تو ایک سو پچاس بار ہیں یعنی پانچ نمازوں میں دس دس بار اور ترازوں میں پندرہ سو ہوں گے اور جب سونے لگے تو چانتیس بار اللہ اکبر تیتیس بار الحمدللہ اور تیتیس بار سبحان اللہ کہے زبانی طور پر تو یہ سو ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات ہزار ہوں گی اور وہ کہتے ہیں یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے اور پھر کہتے ہیں دائے ہاتھ سے تو کرنے کا طریقہ کیا ہے تین دفعہ اوپر کو جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تین دفعہ نیچے کو آ جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک انگلی پر چھ بار ہو گیا تو آپ کی پانچ انگلیاں تو پانچ کو چھ دفعہ ضرب دیں تو کیا ہوتا ہے تیس اور تین دفعہ اور پڑھ لیں اور اگر چونتیس ہے تو ایک اور پڑھ لیں تو اس طرح ایک ہی ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر یہ تسبیحات آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ ہاتھ سے تسبیح کرنا زیادہ پسندیدہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو شمار کرتے تھے اور آپ نے صحابیات کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی تقبیر تقدیس تحلیل کی پابندی اختیار کریں اور اپنی انگلیوں پر شمار کریں کیونکہ ان سے سوال ہوگا اور یہ بلوائی جائیں گی قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے تو اگر ان پر تسبیح آپ پڑھتے ہیں تو یہ بول کے بتائیں گے ہم تو اللہ کا ذکر کرتے رہے آٹھوی چیز ہے آیت القرصی پورا اللہ کا تعروح ہے اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نین اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی قرصی آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے ہیں اور اسے ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس نماز کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی مر گیا تو سیدھا جنت میں یہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آکے بیٹھ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی آپ نے فرمایا آیت الکرسی کرسی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح ہیں جیسے بیعبان زمین میں کوئی چلہ گرا پڑا ہو اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چلے کے مقابلے میں بیعبان کا وجود اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت بھی ہے عبی ابن کعب سے روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کونسی ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دھو رہا ہے تو عبی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی یہ سن کر آپ نے فرمایا اب المنظر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو او ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے یعنی جو لوگ اس پڑھیں گے وہ ان کے حق میں ایک طرح سے گواہ ہوگی نومی چیز جو نماز کے بعد پڑھنی چاہیے وہ ہیں معوزات سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے دوسری سورت میں انسان کو پناہ مانگنے کے لئے کہا گیا ہے کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کے پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے انہی چیزوں کا خوف رہتا ہے نا کوئی جادو کر دے گا کوئی حسد کر لے گا ہر نماز کے بعد پڑھیں گے کس وقت وہ کرے گا اس کو تو آپ واقعی نہیں دے رہے کہ وہ جادو کرے یا آپ سے حسد کرے ہر دو نمازوں کے بیچ میں جو کوئی ایسا اتنا فساد آیا اس کا ازالہ ہوتا چلا جائے گا اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں یعنی یہ تینوں صورتیں پڑھا کروں دسویں چیز ہے رب آئینی علیٰ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ کے ذکر اس کے شکر اور اچھی عبادت پر اللہ کی مدد مانگنا معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں کتنے خوش قسمت تھے معاذ رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو رب آئینی علیٰ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں تین تیس سال کی عمر میں امواز کے تاؤن میں شہید ہو گئے تھے ان کا مقام کیا تھا آپ کی بشارت کے مطابق وہ جنت میں علماء کے قائد ہوں گے یعنی علماء امت کے جو عالم ہیں ان کو جنت کی طرف لیڈ کر رہے ہوں گے کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا علم کی وجہ سے علم کے حریص تھے اور نیکی کے کاموں میں آگے آگے اور اتنی چھوٹی عمر میں این جوانی کے وقت فوت بھی ہو گئے اور کتنا بڑا درجہ اور مقام پا گئے ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے کام ایسے کریں کہ جس سے اللہ کی محبت ملیں جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو اور جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شفاعت نصیب ہو تو یہ ایک دعا ہے ان دعاوں میں سے جو آپ نے خاص طور پر حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے قسم کھا کے محبت کا اظہار کر کے آپ کو یہ دعا سکھائی چند لفظ ہیں کہ ہمارے لئے یہ پڑھنا بھی مشکل ہے پھر ہم اپنے لئے اس دنیا سے کیا کم آ رہے ہیں اگر ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ نماز کے بعد ٹک کے یہ چار کلمہ پڑھ لیں تو پھر ہماری نمازیں کیا ہیں ہم نے کیا مانگا اللہ سے ہم تو دنیا کے آخرت کی خیر سے محروم ہو گئے اور یہ دعا آپ دیکھئے اللہ امہ سے بھی شروع ہوتی ہے اور ربی سے بھی شروع ہوتی ہے دونوں کا ایک ہی تقریباً مطلب ہے ایک میں علوہیت ہے اور ایک میں رگوبیت ہے یعنی میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنے ذکر پر اور ذکر میں قرآن نماز تحلیل تسبیح استغفار درود سب چیزیں شامل ہیں اللہ مجھے توفیق دے اور پھر وشکرکا شکر کی بھی توفیق دے اور آپ دیکھئے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اینی علا ذکرکا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرتی رہے وہ کلمات بولتی رہے جس سے آپ کا ذکر ہوتا رہے یعنی ایک تو ہے یہ مسنون اذکار ان کا پڑھنا اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرنا اللہ کے فضل کا ذکر کرنا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث یہ بھی ذکر ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں دین کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ذکر میں شمار ہوگا اللہ مجھے توفیق دے آئین اللہ میری مدد کر کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے ہمارے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے لیکن ہم توجہ نہیں کرتے ہم کرتے نہیں یہ کام کیونکہ توفیق نہیں ہوئی نا تو ہر نماز کے بعد چونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو یہ دعا مانگنے کو کہا گیا اور بعض کہتے ہیں اس کو سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے جیسے رب جللی پڑھتے ہیں یا اور کل جو میں نے آپ کو دعائیں بتائی تھی آخر میں نماز کے اختتام پر سلام سے پہلے وہ سب مسنون عذکار تھے لیکن علماء نے اس کے علاوہ جیسے رب جللی مقیمت صلات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہمیں کہ نماز کے بعد ضروری یہی پڑھی جائے لیکن علماء نے کہا کہ جیسے اللہ کی حمد و سنا ہوتی ہے تشہد میں پھر اس کے بعد دروشیف ہے اور پھر اس میں والدین اور اولاد دونوں کے لئے دعا ہے تو یہ پڑھ لیں اس کے علاوہ جو چاہیں قرآنی اور مسنون دعا یہاں بیٹھ کے پڑھیں کیونکہ نماز کے اندر دعا مانگنا نماز کے بعد کی دعا سے افضل ہے خبولیت کے زیادہ چانسز ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں سلام پھیرنے سے پہلے تین دقائیے پڑھ لیں جو آپ کا دل چاہے پڑھیں بس اردو میں نہیں عربی میں یاد کریں کچھ دعائیں قرآنی دعائیں مسنون دعائیں اس وقت پڑھتے رہیں تو پھر دوسرا ہے وشکر کا شکر کہاں سے ادا ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے لیکن اس کا اصل مقام دل ہے وہ دل سے اٹھتا ہے ذکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہماری زبان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے اور شکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہمارے دل کو اپنی ذکر کی توفیق دے اپنی یاد کی توفیق دے اور شکر ادا کرنے کی توفیق دے یعنی میں ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں یہ مطلب ایس دعا کا زبان کا شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور آزاز سے شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آل دعوت کو کیا کہا تھا اے دعوت کے گھر والو شکر ادا کرنے کے لئے عمل کرو اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے کم ہی شکر گزار کیوں وہ اس لئے کی شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ کہ انسانوں کی اکثریت کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے وَلَقَدْ صَدَّقَ اِبْلِيسُ زَنَّهُ ابلیس نے اپنا گمان سچ پایا کہ بندوں کو شکر سی ہٹا دیا تو شکر کی توفیق مل جائے تو پھر شکر ادا کیا جائے اور یہ شکر کا سلسلہ تو کہیں ختم ہوتا ہی نہیں کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے ابن رجب کہتے ہیں کہ دین میں یا دنیا میں اللہ کی ہر نعمت جو بندے کو حاصل ہوتی ہے اس میں نعمت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر جو شکر کی توفیق ملتی ہے اس پر بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے یعنی شکر پر بھی شکر یہ ایک اور نعمت ہے اس میں دوبارہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے پھر دوبارہ شکر کیا تو ایک اور نعمت مل گئی اب کیا ہے ایک اور دفعہ شکر کریں اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے یعنی شکر کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے شکر کرتے ہی چلے جائیں وحسن عبادتک اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق اطاف فرماؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو اطاعت ہو اطاعت آزا سے کی جاتی ہے یعنی ہمارے آزا ہاتھ پاؤں ہمارا جسم یہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے بعض اوقات ہم دھیروں عبادت کر لیتے دھیر سارے نفل پڑھ لیتے بہت کچھ کر لیتے لیکن اس کو کوئی کیوالٹی نہیں ہوتی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کسیر عبادتک یہاں کیا کہا گیا حسن عبادتک کہ اللہ خوبصورت عبادت کی توفیق دے امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قید ہوئے تو اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم آئینی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے جس کی زندگی میں ذکر آ گیا جس کی زندگی میں شکر آ گیا اور جس کی زندگی میں خوبصورت عبادت آ گئی وہ خوش قسمت ترین انسان ہے اس کو سبھی کچھ مل گیا اور جو ان چیزوں سے محروم ہے پھر ہر خیر سے محروم ہے چاہے دنیا کی قارون جیسی دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو پوری دنیا اس کی فین ہو اس کی تعریفیں کرے اور اس کی فدائی شدائی ہو کوئی فائدہ نہیں ہے ایک اور دعا ہے اے میرے رب مجھے اس دن کی عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا تین بار یہ دعا اے اللہ ہمیں اس دن کی عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا ایک دفعہ بھی پڑھی جا سکتی تین دفعہ کی شرط نہیں ہے براہ بن عذاب کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم آپ کی دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ ہماری طرف رخ کر کے متوجہ ہوں براہ کہتے ہیں میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا یعنی آپ پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربقینی عذابک یہ رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھا کریں اور نمازوں کے بعد بھی کہ اللہ اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو بندوں کو دوبارہ پیدا کرے گا تھرٹین اللہم مغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما آلنت وما اسرفت وما انتا عالم به منی انتا المقدم وانتا المؤخر لا الہ الا انتا اہلا میرے وہ گناہ بخشتے جو میں پہلے کر چکا جو میں نے بعد میں کیے اور جو چھپے ہوئے کیے اور جو ظاہر میں کیے اور جو میں حد سے بڑھا رہا اور وہ جن سے تو مجھ سے زیادہ باقبر ہے تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے یعنی اس دعا کے بارے میں ثابت ہے کہ سلام کے بعد پڑھا کرتے تھے اللہم مغفر لی ما قدمتو بات یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں یعنی ان کا سٹینڈرڈ اور ہائی ہوتا ہے ان کی کوالٹی اور اچھی ہوتی ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہ کوئی نہیں تھے جس کے لیے آپ بخشش مانگتے تھے ایک تو ہمیں سکھانے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ نیکیوں میں سے جو کم درجے کی نیکیاں ہوں ان پر بھی وَمَا أَخْرَتُو اور جو عبادت مجھ سے تاخیر ہوئی کتاہی ہوئی جو میں نے لیٹ کی جس کا حق ادا نہیں کیا وَمَا أَسْرَتُو جو میں نے چھپائے ہے جو میرے دل میں وسوسے اور خیالات آئے بہت وقت نماز کے اندر وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے وَمَا آلَنْتُو اور جو میں نے ظاہرن کی ہے یعنی وہ اقوال افعال جو سب کے سامنے لوگوں کے سامنے کوئی بری مثال پیش کی یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں یہ ہمارے لئے ہے کہ ہم بعض وقت ایسی بات کر جاتے ہیں ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کو پٹ آف کر دیتا ہے نیکی کے کاموں سے یا ان کو دین سے ہٹا دیتا ہے یا اور اسی طرح کی غلطیاں ہم کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنس بھی اس سے پتا چلتی ہے کہ کتنے آپ ہمبل تھے کہ سارا کچھ کر کے بہترین عبادت کر کے پھر بخشش بھی مانگ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ وما اصرف تو ہر معاملے میں ہم حد سے پار ہو جاتے ہیں خوشی میں غم میں بے سبری میں ہر چیز میں تو اس کی بھی دعا ہے یہ کہ اللہ جہاں بھی میں حد لیمٹ کروس کر رہا ہوں اللہ مجھے کروس کی بھی لیمٹ کے آگے جو غلط کام کیا ہے مجھ سے تو وہ بھی معاف کر دے اور وما انتا عالم بہی منی اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے یعنی خاص کے بعد عام کا بھی ذکر ہے یعنی میں نے تو مانگ لیا جو مجھے سمجھ آتی تھی اب اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اس کو بھی آپ معاف کر دیجئے اور پھر انت المقدم و انت المؤخر دوسرے نوایت میں انت المقدم و المؤخر بھی آتا ہے جس کو تو چاہتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے نیکی میں جس کو تو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے یعنی یہ نہ سوچیں کہ آج میں اگر نیکیوں میں آگے ہوں ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی ہمیشہ ڈرتے رہا کریں پیچھے بھی ہو سکتے ہیں تو یا اللہ تو مجھے آگے ہی رکھنا مراد یہ ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی وہ ایک پوزیٹیو سینس میں ہے انت المقدم و انت المؤخر اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اٹھائے جائیں گے حالانکہ دنیا میں آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے جس چیز پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو اتارتا ہے جس کو چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے اور بندوں کے ایک دوسرے پر درجات ہیں نمبر فورٹین سبحانک اللہم و بحمدکا استغفرکا و اتوبو الیک یہ مجلس کے اختتام پر بھی اور نماز کی دعاوں کے اختتام پر بھی پاک ہے تو اے اللہ تیری ہی حمد ہے میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں یہ اچھے عمل پر مہر لگانے والے کلمات ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے یا کچھ کلمات پڑھتے حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے اس مجلس میں اچھی باتیں کی ہوں گی تو یہ کلمات کے آمد تک ان باتوں کے لئے مہر بن جائیں گے اور اگر اس نے اس مجلس میں کو فضول بات کی ہے تو یہ اس کے لئے کفارہ بن جائیں گے اور اس کے دیگر روایات بھی ہیں یعنی دیگر طرق بھی ہیں اس دعا کے اور پھر ایک اور دعا رب بغفر لی و تب علیہ انکا انتا تواب الغفور اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول کر بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت بخشش فرمانے والا ہے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کا خاص ذکر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے تمام تعریف اسی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور سلام کے بعد تشہد کی حالت میں اگر آپ بیٹھے بٹھے یہ ذکر کرتے ہیں یعنی فصلے سے اٹھنے سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد اتحیات میں اٹھنے سے پہلے اپنی ٹانگ کو دورہ کیے ہوئے یعنی جس پوزیشن میں آپ بیٹھیں اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے دس بار یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھ لیتا ہے دس گناہ اس سے دور کر دیتا ہے دس درجے اس کے بلند کر دیتا ہے اس کے لئے ہر بری چیز سے حفاظت شیطان مردوس سے پناہ دینے والے یہ کلمات ہوتے ہیں کوئی گناہ سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا اور یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے یعنی صبح کے وقت اگر کوئی یہ پڑھ کے اٹھتا ہے مسلح سے تو یہ سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یہ اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو اور ایک اور روایت میں ہے جو یہ دس مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لئے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامال کو قبول کرے اور ہمیں اس ذکر کی توفیق دے میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جو شخص یہ ساری دعائیں پڑھیں نماز کے بعد اس کے پاس خضول کام کرنے کا کونسا وقت باقی بچے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوة الداعی ذا دعان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَأَخْرِ دَوَانًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القلمة شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك